ملیکم ناظرین ویلکم ٹو اے آر انفو سٹیشن چینل ناظرین ڈراما سیریز جو تُو چاہے نیو ایپیسوڈ کا پرومو نشر کر دیا گیا ہے جس میں دکھایا جاتا ہے پہنچ جاتی ہے ایک شاکنگ نیوز کیونکہ وہاں پہ بسمہ کی ساس آ جاتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میں شادی کی تاریخ دیکھنے آئی ہوں اسے میں کس دن لینے آؤں کیونکہ اب وہ میرے پیٹے کی امانت ہے آپ کے گھر میں ان باتوں کی وجہ سے ارمان تھوڑا سا دکھی ہو جاتا ہے جس کے بعد ارمان پہنچ جاتا ہے حاشر کے پاس اور اسے بتاتا ہے کہ فائنلی اب اس کی شادی کی تاریخ دے ہو چکی ہے یہ سن کر حاشر بھی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد حاشر بات کرتا ہے بسمہ سے بسمہ سے کہتا ہے کہ پلیز تم مجھے معاف کر دو تو اس بات کے جواب میں بسمہ سے کہتی ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور تم معافی جا کے ان سے مانگو جن کا تم نے دل دکھایا ہے دوسری جانب برہان کی فیملی کے تمام میں مر وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو برہان کے والد کہتے ہیں کہ میری آپاں بالکر ٹھیک کہتی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کی پرورش اچھے سے نہیں کی اس بیٹے سے یعنی برہان کی بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو اپنے گھر کی عورتیں بھی محفوظ نہیں ہیں وہ برہان پہ بہت زیادہ گستہ ہو رہے ہوتے ہیں برہان اپنے والد کے ساتھ بھی بتا میزی کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ وہ بڑیا یہاں پہ رائطہ بھیلا گئی ہے اگر وہ آج یہاں ہوتی تو ایک دفعہ وہ پھر میرے ہاتھوں سے ماتی اس کے والد اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر اسے ایک زودہ سپڑ ماتے ہیں اور اسے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں دکھایا جاتا ہے ہاشیر فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں اور ابو جا رہے ہیں بسمہ کا رشتہ لے کر اس کی یہ بات سن کر وہ تھوڑی سی شوق ہو جاتی ہے تو ناظرین کیا لگتا ہے آپ کو کیا کرے گا اب برہان کیا اس کے والد اس کو معاف کریں گے کیا اس کی شادی ہو پائے گی میچل سے اور کیا کرے گا یہاں پہ حاشر اس سب کے مطالق آپ کی کیا رائے ہیں نیچے دیئے گئے کمیٹس پاک ہیں اپنی قیمتی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں